بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نائنٹی ٹو نیوز اور میں ہوں سید تنصیر زیدی دنیا کے سب سے بڑے 360 ڈگری ورچل نیو سٹوڈیوز میں آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں ناظرین ایک جانب پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے تو دوسری جانب وزیراعظم نے عوام کے ریلیف پیکج کا اعلان بھی کیا ہے سوال یہ ہے کہ کیا یہ ریلیف پیکج عوام کی تکالیف کا مداعہ کر سکے گا اور اس بولیچن میں میں ہوں آپ کے ساتھ سندس خان اور میں ہوں عروبہ خان ہیڈلائن صاحب جان چکے ہیں بولیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور سب سے پہلے بات کریں گے نئے چیمین نیپ کی نایوناتی کی ناظرین حکومت اتحادی جماعتوں کی نئے چیمین نیپ کے نام پر مشاورت جاری ہے ذرائع کے مطابق جسٹس ریٹائٹ مقبول باقر کا نام نئے چیمین نیپ کے لیے اس طرح فہرست ہے جسٹس ریٹائٹ مقبول باقر کا نام آسف علی زرداری اور شہباز شریف کے ملاقات میں زیرے غور آیا آپ کو بتائیں حکومت اتحادی جماعتوں کی نئے چیمین نیپ کے نام پر مشاورت ذرائع کے مطابق جسٹس ریٹائٹ مقبول باقر کا نام نئے چیمین نیپ کے لیے سطر فہرست ہے اسے پر مزید تفصیلات جانیں گے فہیم اختر سے فہیم حکومت اتحادی جماعتوں کی نئے چیمین نیپ کے نام پر مشاورت جاری ہے جی بلکل ایسا ہی ہے جو چیرمن نیپ ہیں ان کی تقرری کا معاملہ ہے نون لیگ پی پلسپارٹی اور جو دیگر اتحادی جماعتوں کے تنمیان نئے چیرمن نیپ کے نام کے اوپر مشاورت کا عمل جاری ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ جسٹس ریٹائٹ مقبول باقر کا نام حکومتی فہرست میں سر فہرست ہے تمام حکومتی جماعتیں جو جسٹس مقبول باقر ہیں ان کے نام کے اوپر متفق ہیں ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ ان کے نام عاصف زرداری اور شہباز شریف کے ملاقات میں بھی زیر غور آیا تھا اور جو عاصف زرداری اور وزیراعظم شہباز شریف ہیں وہ جسٹس مقبول باقر کے نام کے اوپر متفق ہیں جبکہ لیڈر آف دا پوزیشن رجا ریاض کو بھی ان کے نام کے اوپر کوئی اتراز نہیں ہوگا حکومت کو یہ یقین دہا ہے یہ یقین ہے اور یہ بھی ذرائع کا کہنا ہے کہ اگر کوئی رکاوٹ نہ آئی تو جسٹس ریٹائر مقبول باقر ہی نئے چیئرمن نیب ہوں گے جسٹس مقبول باقر سندھ ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ میں پرموٹ ہوئے تھے جسٹس مقبول باقر کے جج کے طور پر قدار پر کبھی کوئی اتراز نہیں ہوا فواد حسن فواد کا نام بھی زیر غور آیا لیکن حکومتی اتحادیوں میں اس پر اتفاق نہیں ہو سکا فواد حسن فواد کے اوپر خود نیب کے کیسے سے اچھے افسر ہونے کے باوجود وہ نیب میں نام ہونے کے بات مطلعہ ہو سکتے ہیں جبکہ پی ٹی آئی ان کے خلاف شدید پراپاگنڈا بھی کر سکتی ہے جبکہ کمر زمان جن کا نام پہلے بھی آیا تھا وہ پہلے بھی چیئرمن نیب رہ چکے ہیں ان کے اوپر بھی اسی قسم کے ایشیوز ہیں تو جسٹس ریٹائر مقبول باقر جو ہیں وہ اس وقت سیورٹ سمجھ جا رہے ہیں جسٹس ریٹائر مقبول باقر کا نام نیجرمن نیب کے لیے صرف فیرست ہے بہت شکریہ آپ کا فاہیم اختر تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے ناظرین وزیراعظم شہباز شریف اور وزیراعلا پنجاب حمدہ شہباز منی لونن کیس میں عدالت میں پیش ہوئے عدالت نے سلمان شہباز کے وارن پر ولدیت درج نہ ہونے پر برہمی کا اظہار کیا شہباز شریف کے مستقل حاضری معافی کی درپاس پر ان کے وکیل نے دلائل دیئے اسی حوالے سے لاہور سے تیار کردا یہ ریپورٹ ملاحظہ کیجئے سپیشل جج سینٹرل کی عدالت نے شگرمیل کے ذریعے منی لانڈرنگ کیس کی سمال وزیراعظم شہباز شریف عدالت میں پیش ہوئے وزیراعلا پنجاب حمزہ شہباز نے بھی حاضری مکمل کروائی شہباز شریف کے وکیل امجد پرویس نے موقف اختیار کیا کے استغاثہ کو معلوم تھا کہ مقدمات میں شہادتیں موجود نہیں مقدمہ سیاسی انتقام کی بڑی مثال ہے ایف آئی آر کارچنے میں جلدی کی گئی ہے جبکہ مقدمے کا چلان جمع کر آ گیا تو اس میں کئی خامیہ تھی عدالت نے استفسار کیا کہ سلمان شہباز کے ورنٹ کا کیا بنا یہ ورنٹ کیسے بنائے گئے سلمان شہباز کا نام ہے اس کی ولدیت درش نہیں ایف آئی آر کی تفتیشی ٹیم پر برہمی کا اظہار کیا شہباز شریف نے روسترم پر آ کر بتایا کہ عدالت کے احترام میں آیا ہوں ساڑھے بارہ سال صوبے کی خدمت کی آج تک ایک ٹھیلے کی کرپشن نہیں کی پیٹرل تک پاس سے دلواتا ہوں پنجاب کی خدمت کی بیرون ملک جانے اور ہوتیل کی اخراجات جیب سے کیے اگر میں اتنی کرپشن کروں تو میں کوئی مجنوعی ہوں گا میرے خاندان کو دو عرب روپے کا نقصان پہنچا میڈیا سے غیر اسمی گفتگو کرتے سماح کے دوران شہباز شریف کے اجازت طلب کرنے پر عدالت نے انہیں جانے کی اجازت دے دی عدالت نے حمزہ شہباز شریف کو بھی جانے کی اجازت دے دی اس موقع پر عدالت کے اندر اور باہر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے اور ابھی آپ کو بتائیں بزرین خزانہ مفتا اسماعیل اسلام باق میں نیوز کانفرنس کر رہے ہیں آئی آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں جس کے اندر آٹھ کروڑ چالیس لاکھ لوگ شامل ہیں جو کہ پاکستان کی عبادی کا ایک تہائی حصہ ہے آٹھ کروڑ چالیس لاکھ پاکستانیوں کو یا ایک کروڑ چالیس لاکھ گھرانوں کو ان کو وظیفہ دیا جائے اور انہوں نے فوری ان کی دو ہزار روپیہ جون کے مہینے میں دینے کا اعلان کیا ہے جس سے کہ حکومت کو اٹھائیس عرب روپیہ کا خرچہ ہوگا ان میں وہ ہاؤس ہولڈز یا وہ گھرانے بھی شامل ہیں وہ ہماری بہنیں بھی شامل ہیں جو بسپ کی رسپینٹس ہیں بینزیر انکم سپورٹ پروگرام کی رسپینٹس ہیں جن کی کل تعداد تہتر لاکھ ہیں اور ان چود ایک کروڑ چالیس لاکھ میں اگر ان تہتر لاکھوں کو نکال لیں تو اس کے بعد سکسٹی سیون لاکھ بچتے ہیں ستہ سٹھ لاکھ وہ گھرانے ہیں جن کو اس وقت دسپ سے پیسے نہیں مل رہے لیکن ان کی بھی جو ہے پاورٹی سکور تھرٹی سیون سے کم ہے جو یعنی کہ یہ تھرٹی سیون پرسنٹائل سے کم ہیں یہ تقریباً سینتیس فیصد غریب ترین لوگ ایک تہائی سے ذرا سا زیادہ غریب ترین لوگ پاکستانی جو ہیں ان کو ہم یہ پیسے دیں گے جو بینزیر انکم سپورٹ پروگرام کے رسپینٹس ہیں تہتر لاکھ ان کا ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہیں ان کے فون نمبرز ہمارے پاس موجود ہیں اور ان کو ہم فل فور پہلی جنوری کے بعد سے یا اگلے دو دنوں کے اندر اندر ہم ان کو پیسے دینا شروع کر دیں گے وہ ان کے فون پہ آ جائیں گے اور ان کو دو ہزار روپیہ وزیر آزم سستہ پیٹرولز اور ڈیزل سستہ ڈیزل سکیم کے تحت مل جائیں گے جو باقی لوگ ہیں اور میں ان سے اب اپیل کر رہا ہوں آپ کے چینلز کے توسط سے کہ جن کی مہانہ آمدن گھریلو مہانہ آمدن چالیس ہزار روپیہ سے کم ہے وہ ایک فون نمبر جو میں ابھی آپ کو دے رہا ہوں اس فون نمبر پہ صرف اپنا شناطی کارڈ لکھے بھئیے اپنا نام بھی نہ لکھیں اور یہ خواتین جو بسکی ریسپینٹس ہیں ہیس اف ہاؤسولد ہم وہی سسٹم چل رہا ہے تو ہم خواتین کو میرڈ خواتین کو یہ پیسے دیں گے تو وہ خواتین جو ہیں وہ اپنا میرڈ یا ویڈوڈ خواتین کو ان کے پیسے دیں گے تو وہ خواتین جو ہیں وہ اپنا نمبر شناطی کارڈ کو ہم کو بھیج دیں اگر ہم ان کو ایک دو دن میں چین دن میں ویریفائی کر لیں گے اگر ان کی ہاؤسولد انکم چالیس ہزار سے کم ہوئی تو ان کو انشاءاللہ تعالی فیل فور دو ہزار روپیہ مل جائے گا اسی اسکیم کے تحت وزیر آزم سستی پیٹرول سستا ڈیزل اسکیم کے تحت فون نمبر ہے سیون ایٹ سکس بسم اللہ الرحمن الرحیم جس کو ہم لکھتے ہیں سات آٹھ چھے یہ فون نمبر ہے یہ سات آٹھ چھے پہ آپ پہلی جون سے ماں ہماری بہنیں جو ہمیں بھیجیں گی ہم ان کو فیل فور ہیڈ آف ہاؤسولد ویمن ہوں گی چاہے وہ بیوہ ہوں شادی شدہ ہوں اور اگر کبھی شادی شدہ خاتون کا انتقال ہو جاتا ہے تو ان کی بیٹی جو ہوتی ہے اس کو بھی یہ پروگرام اس پر پروگرام لائک ہے اور اس میں بھی ایسا ہو جائے گا لیکن زیادہ میں اس وقت کنفیوز نہیں کرنا چاہ رہا ہوں ہیڈ آف ہاؤسولد خاتون اپنا وہ نمبر بھیج دیں ہم کو جن لوگوں کی انکم چالیس ہزار سے کم ہے ہم ان کو یہ دو ہزار روپے دے دیں گے جو ہمارے حساب سے ایک کروڑ چالیس لاکھ گھرانے پاکستان میں ہیں ایسے ہی میں آپ کو پتاتا چلوں کہ ان کی جن کی انکم چالیس سے کم ہے ان کی ایوریج انکم جو ہے پاکستان میں وہ اکتیس ہزار تین سو تہتر روپے ہے اگر چالیس ہزار بھی کسی کی انکم ہو تو ہم ان کو پانچ فیصد ان کی انکم کا دے رہے ہیں پیٹرول پہ کہ مد میں پیسے اور اکتیس ہے تو ان کو پانچ سے زیادہ دے رہے ہیں تقریباً ان کو آٹھ فیصد دے رہے ہیں اور یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کنسیور پرائیس انڈیکس جیس طرح نکالا جاتا ہے تو پاکستان بیر آف اسٹیسٹکس کے تحت عوصتاً ایک پاکستانی کنسیور جو ہے وہ اپنے پانچ فیصد ٹرانسپورٹ پر خرچ کرتا ہے تو ہم پانچ فیصد پر ان کو دے رہے ہیں میں یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ اگلے سال شہباز شریف صاحب نے حکم کیا ہے اور اناؤنس کیا ہے کہ اگلے سال اس اسکیم کو ہم انکورپریٹ کریں گے بجٹ کے اندر ظاہر ہے کہ اس مہینے ہم نے جب شروع کیا اور یہ کیونکہ کنفیجن ہو سکتا ہے بہت ساری ہماری بہنیں دیہات میں رہتی ہیں اور اتنی خاندگی خانگی نہیں ہوتی ہے تو زیادہ ہم نے آپ جانتے ہیں کہ بس کے ریسپینٹس جو ہیں ان کے ساتھ ڈبلنگ ہو رہی ہے ان کو پہلے بھی پیسے مل چکے ہیں پھر بھی مل رہے ہیں لیکن اتنے غریب لوگ ہیں کہ اچھی بات ہے ان کو پھر مل جائیں کچھ ان کے زخموں پر مرم رہے گا لیکن آئندہ جاتے ہوئے ظاہر ہے کہ ہم ڈبل ڈبل پیسے نہیں دیں گے اس کا ہم ایک حساب نکال لیں گے لیکن تھوڑا سا ان کا بھی ہم ان کے وظیفے میں بھی انشاءاللہ انکریز کریں گے تو یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ ایک بہترین پروگرام ہوگا بینظیر انکم سپورٹ پروگرام بھی چل رہا ہوگا اور ساتھ ساتھ وزیر آزم سستہ پیٹرول سستہ ڈیزل اسکیم بھی ہم لے کر چلیں گے تاہت ہے کہ پیٹرول مہنگا ہو جب انشاءاللہ سستہ کر لیں گے جب سستہ ہو جائے گا دنیا مہرب تو پھر اس کی ضرورت کم ہو جائے گی تو پھر اس کو کم کر لیں گے میں یہاں پہ یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں شادیہ مریض صاحبہ کا ڈاکٹر اسمت کا فخر صاحب کا جو پیس کے سیکٹریز ہیں اور شادیہ مریض صاحبہ جو ہماری انکم سپورٹ پروگرام کی وزیر ہیں کہ ان کا تعاون کا اور تمام وزراؤں کا جو انہوں نے مثلا تعاون کیا یہ پروگرام ڈیولپ کرنے کے لیے اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ پروگرام فل فور آ جائے گا آخر میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں میں کہ شروع میں ایک تجوید آئی تھی کہ موٹر سائیکل جو چلاتے ہیں ہمارے بھائی ان کے گھرانوں کو یا ان کو پیسے دیے جائیں اور ان سی ریجسٹریشن لی جائے وہ بھی ہمارے پاس ممکن تھا لیکن پھر بعد میں یہ بات آئی سمجھ میں کہ بہت سارے گھرانوں میں موٹر سائیکل ہوتی ہے لیکن بہت سارے گھر والے اتنے تنگی میں ہوتے ہیں کہ ان کے پاس موٹر سائیکل بھی نہیں ہوتی ہے اور وہ بسوں میں سفر کرتے ہیں خاص طور پر دومیشٹک جو امپلوئیز ہوتے ہیں وغیرہ وہ بسوں میں سفر کرتے ہیں اور کیونکہ ڈیزل کی پرائز بھی بڑی ہے تو اس کا بھی اندازہ آئے کہ بسوں کے قرائے بھی بڑھیں گے تو اس لیے ہم نے یہ اس کو موٹر سائیکل اونرز پر صرف مختص نہیں کیا ہے ہم نے تمام غریب لوگ جو کہ جن کی انکم چالیس ہزار سے کم ہے ان کو ہم نے یہ ایبیلٹی دی ہے کہ وہ چاہیں تو ہم کو میسج بھیجنے جو بسپ کے ریسپینٹس ہیں میں ایک مرتبہ پھر ریپیٹ کر دوں ان کو میسج دینی کی کوئی ضرورت نہیں ہے ان کو ہم پیسے ڈائیک دے دیں گے جو سکسٹی سیون لاکھ لوگ جن کی چالیس ہزار سے آمدن کم ہے گھرے لو لیکن وہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے اس وقت وظیفہ دار نہیں ہیں ریسپینٹس نہیں ہیں وہ جو میں نے نمبر بتایا ہے سیون ایٹ سکس سات آٹھ چھے پہ اپنا صرف شناختی کارڈ نمبر بھیجنے وہ خواتین کو ہم دیں گے یہ پیسے آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک بہتر طریقے کار ہے دنیا بھر میں یہ ایک اچھا طریقے کار ہے خواتین کو یہ پیسے دیں گے تو جو ہیڈ آف ہاؤس ہولڈ خاتون ہو جس کی ہاؤس ہولڈ انکم چاہے اس کے بیٹے ہو شور ہو یا خود ہو وہ پیسے کمہ رہی ہو ہاؤس ہولڈ انکم چالیس ہزار سے کم ہے وہ ہم کو میسیج بھیجیں انشاءاللہ ان کو فیل فور پیسے دیں گے بہت شکریہ آپ لوگ یہ جو سب سے دے رہے ہیں دو ہزار کے مرد میں یہ ٹوٹل کتنی اماؤنٹ پڑھیں گے نمبر ایک اور جو آپ نے پیٹرول مہنگا کیا ہے اس سے آپ کو کتنی انکم ہوگی یہ ترہ کمپیرزن کر دیں اور یہ بھی بتا دیں زائد ملک صاحب بہت شکریہ آپ کے سوال کا بہتر سوال ہے آپ کا بہت اچھا سوال ہے اٹھائیس عرب روپے کی یہ ہمارے اوپر اس کا کسٹ آئے گی میں اس کو بوجھ نہیں سمجھتا ہوں میں ہمشتا ہوں کے حکومت کو اٹھائیس عرب روپے کی کسٹ آئے گی یہ ہمارے بہنوں کی مدد کرنے کے لئے جو کہ ہمارے پاکستانی بہنیں جو کہ سینتیس جن کا پاورٹی سکور سے کم ہے اور چالیس زار سے بریٹیش کانسل پاکستان اور ہیریٹیش فاؤنڈیشن پاکستان کے اشتراک سے لندن میں ماحول دوست گھر اور چولے ارجانت کرنے کی پروجیکٹ کی بینالاقوامی تشہیر کے لئے تقریب منعقد کی گئی جس میں ڈیپٹی ہائی کمیشنر فیصل عزیز سمیت یاسمین لاری اور دیگر نے شرکت کی بیرچی فیوکی غلام حسین آوان رپورٹ کر رہے ہیں پاکستان اور برطانیہ کی دوستیں 75 سال مکمل ہونے پر پاکستانی ہائی کمیشن لندن کے تعامل سے بریٹیش کانسل پاکستان اور ہیریٹیش فاؤنڈیشن پاکستان نے پاکستان کے پسماندہ علاقوں میں محول دوست بانسوں سے بنے ہوئے گھر اور محول دوست چولے بنانے کے حوالے سے لندن میں تقریب کا اتمام کیا جس میں ہائی کمیشن کے عالی اکام سمیت ہیریٹیش فاؤنڈیشن کی یاسمین لاری نے شرکت کی بریٹیش کانسل اور اس پروجیکٹ پر کام کرنے والے دنیا کے کئی ممالک کے طلبہ نے اس میں شرکت کی اور پروجیکٹ کے حوالے سے تفصیلات سے آگاہ کیا چیف اگزیکٹو ہیریٹیش فاؤنڈیشن پاکستان یاسمین لاری نے کہا کہ یہ پہلے پروجیکٹ بنگلہ دیش میں شروع کیا گیا اور اس کی کامیابی کے بعد پاکستان کے پسماندہ ترین علاقوں میں اسے شروع کیا گیا اس پروجیکٹ کو محول دوست ہونے سے عالمی چطہ پر اسے پذیرائی مل رہی ہے اسے مزید پھیلایا جائے گا بریٹش کانسل پاکستان کی آرڈ ڈائریکٹر لیلہ جمیل نے کہا کہ محول دوست پروجیکٹ بنانا اس وقت کی عام ضرورت ہے جو بھی اس پر کام کر رہے اس کو مکمل سپورٹ دی جانی چاہیے یہ ہمارے جو سیزن کا ایک مین پروجیکٹ ہے اس میں ہم نے کام کیا ہے جسے ہم کہتے ہیں زیرو کابن اور ہم نے دیہاتوں میں خاص طور پر سندھ پہ یہ سٹرکچرز تیار کی ہیں اس میں چولہ بھی ہے جس پہ خواتین خود اپنے ہاتھوں سے انہوں نے اینٹ بنائے ہیں اس کا چولہ تیار کرتے ہیں اور ہم نے گھر بنائے ہیں اور یہ گھر مٹی کے اینٹوں سے پلستر سے اور لائم سے یہ بنا ہے بہت زبردست ریسپانس ملا ہے بلکہ سکوٹلنڈ نے بھی اپنی تین ٹیپسٹریز بھیجی ہو بنگلہ دیش نے بھی ایک بھیجی ہے تو اچھا بڑا کولیبریٹیف پروجیکٹ بن گیا ہے اور پاکستان کی ٹیپسٹریز آپ شائننگ اگر میں سے سو مائسیل فرمی بریٹیش کانسل گلوبر ڈائریکٹر سٹیوی سپرنگ نے بھی اس پروجیکٹ کی استائش کرتے ہوئے کہا کے مولیاتی تبدیلی اس وقت عام ضرورت بن چکا ہے ہائی کمشنر نے کہا کے مول دوست اس پروجیکٹ میں پاکستانی آرکیٹیکٹر تاؤن پر انتائی خوشی ہے اور جاسپین لاری کو اس کامیابی پر مبارک بات پیش کرتا ہوں یہ سیونٹی فیٹھ اینورسٹری جو ہے آف اسٹیابیشمنٹ آف ریلیشنشپ بیکوین پاکستان اور یوکے بھی ہے تو اس حوالے سے ہم نے اور بریٹیش ہائی کمیشن نے اور بریٹیش کانسل نے بہت سارے انیشیٹیف لیے اور انہی انیشیٹیف کا یہ آج ایک حصہ ہے اصل مقصد یہ تھا کہ یہ جو انہوں نے جو ان کی انویشن ہے خاص طور پر انوارمنٹ کے حوالے سے جو انوارمنٹ فرنڈلی ٹکنیس کو انٹرویوز کیا ہے یاسپین آفا نے اور اس میں خاص طور پر جو ان کا جو چولہ ہے اس کو بہت زیادہ فیم ملی ہے ہائی کمیشن موظم احمد خان کی جانب سے شرکہ کو ہائی کمیشن لندن میں پرتکلف اشائیہ دیا گیا حلاہ حسین آوان بیورا چیف نائنٹی ٹو نیوز یوکے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کو اوورسیز پاکستانیوں میں متعارف کروانے کے لئے بینک آف پنجاب نے برطانیہ میں روڈ شو مناقض کرنے کا پلان ترتیب دے دیا لندن میں انٹرنیشنل پروفیشنل بزنس کوپریشن کے دفتر میں بینک آف پنجاب ہیڈ آف ریمیٹنس فاروخ مجرید نے سیکیٹری جنرل آسم یوسف کے ہمراہ میڈیا کو تفسرات سے آگاہ کیا غلام حسین آبان کی رپورٹ روڈ شوز میں لندن مانچسٹر اور سکارٹ لینڈ سمیت مختلف شہروں میں اوورسیز پاکستانیوں کو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کھلوانے کے لئے بینک آف پنجاب کی طرف سے سہولیات سے آگاہ کیا جائے گا فرخ مجید نے تفصیلات سے آگاہ کرتے ہوئے تھا کہ سٹیٹ بینک آف پاکستان نے آٹھ پاکستانی کمرشل بینکوں سے مل کر بیرونے ملک پاکستانیوں کی سہولت کے لئے ڈیجیٹل اکاؤنٹ کا نظام متعارف کرایا جن میں بینک الفلاف، فیصل بینک، میزان بینک، ایم سی بی، سامبہ بینک، سٹینڈر چارٹر، یو بی ال، حبیب بینک اور اب پنجاب بینک بھی شامل ہیں تقریم میں منظور احمد ساجید خان ساجید علی سمیت آئی پی بی سی کے دیگر عوضے داروں سمیت لوگوں کی بڑی تدانے شرکت کی ہیڈ آف مارکیٹنگ پنجاب بینک اصد زیاد نے کہا کہ بیرونے ملک مکیم پاکستانیوں کو اس بات کی اجازت ہوگی کہ وہ جب چاہیں اپنے پیسے بغیر حکومتی اجازت کے واپس نکال سکتے ہیں بینک و پنجاب کی ٹیم جو ہے فرق مجید صاحب اور اصد زیاد صاحب یہاں پہ آئے ہیں اور جس ان کا مقصدی ہے کہ پاکستانی کوئی زیادہ ایکسپلین کیا جائے بیکن جب نئی حکومت آئی ہے تو کافی لوگوں کے اندر جو ہے کہ پتہ نہیں یہ بند ہو جائے گا کاؤن چلے گا تو اس طرح کی چیزیں تو اچھا موقع ہی لوگ آئے ہیں یہاں پہ اس پہ ایکسپلین کریں گے لوگوں کو پاکستانی کو بتائیں گے یہ آج ہم نے ایک فنکشن نے رینج کیا ہے بینک و پنجاب کے بحاف پہ اور یہ انٹروڈیوز کر رہا رہے ہیں جو کہ پاکستان کے لئے بہت بڑا سرمایہ ہے اور اس میں زیادہ سے زیادہ جو پاکستانی یوکے میں رہ رہے ہیں ان کو چاہیے کہ ایک آنٹس کروائیں کیونکہ یہ ایک ہمارا مین ایشیو ہے پاکستان میں ریمیٹنسز کا اور جتنے لوگ یہاں سے پاکستان پیسہ بیچتے ہیں یہ ہماری ایکانومی کو بہت زیادہ ہلپ کرتا ہے اور یہ ہماری ایکانومی کا ایک بہت اہم رکن ہے اور میں چاہتا ہوں کہ زیادہ زیادہ لوگوں کو اس میں پارٹسپیشن کرنی چاہیے ہر بندہ یہاں سے جو رہ رہا ہے اور کی فیملیز پاکستان میں ہیں اور ان کو چاہیے کہ ایک آنٹس کروائے ہیں جتنے پر پاکستانی ہی آرہ رہے ہیں ان کا ظاہر ہے کہ ان کی بہت زیادہ طور پاکستان اٹیکشن ہے ان کو خاص لگاؤ ہے تو اس وجہ سے یہ ظاہر ہے کہ اوپر نیچے وقت تو برے آتے جاتے رہتے ہیں لیکن یہ کہ اس سے ڈیفنیٹلی ویل سپورٹ پاکستان بینک آ پنجاب کا روشن ڈیشنل اکاونٹ جی وہ ٹوٹلی فری ہے اس کے پر کوئی چارجز نہیں ہیں آپ کے دیبیٹ کارڈ کے جو بھی آپ کے سرویسز ہیں ٹھیک ہے ان کے پر ہم آپ سے کوئی چیز چارج نہیں کر رہے ہیں دوسری چیز یہ ہے کہ ہم نے ایک سپیشل اپنا 24-7 سینٹر بنایا ہوئے جو کہ ہر وقت آپ کی فیسلی ڈیشنز کے لیے آگر آپ وہاں پہ آپ کا کوئی بھی نمبر ہے وہ ہمارے پاس آویلی بل ہے اور آپ کال کرتے ہیں تو ہم 24-7 آپ کو گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں آپ کے اکاونٹ سے ڈیلیٹڈ اور جو آپ کی کوئی کریز ہوتی ہیں یا کمپلینز ہوتے ہیں ان سے ڈیلیٹڈ یہ جو اکاونٹ ہم نے کھول ہے پاکستان کی ترقی کے لیے کھولے تو میں یہی ریکسٹ کروں گا اس گورنمنٹ کو یہ جو پراجیکٹ ہے ہماری قوم کے لیے ہماری وہاں کے لیے اس کو اسی جاریہ رہنا چاہیے تاکہ پاکستان ایک خوشحالی کی طرف ایک قدمہ پناہ رہے اس عمل کے لیے درکار دستاویزات کی تعداد اس لیے زیادہ ہے تاکہ شرپسند اناثر اپنی کاروائیوں کے لیے ان اکاونٹس کا استعمال نہ کر سکیں اور فی ٹی ایف کی شرائط کے مطابق ان اکاونٹس کی شفافیت کو یقینی بنایا جا سکے سیکٹری جنرل آئی پی بی سی آسیم یوسف نے کہا کہ اوورسیز پاکستانیوں کو ملکی خدمت کے جذبے کے تیز زیادہ سے زیادہ اکاونٹس کھلوانے چاہیے تاکہ پاکستان کے ذرہ مبادلہ کے زخائر میں اضافہ کیا جا سکے حولان حسین آوان بیورو چیف نائنٹی ٹو نیوز یوکے برطانی کے قدیم تعلیمی درستگاہ اکسپورڈ یونیورسٹی کے سابق پاکستانی نجات طلبہ نے مالی مشکلات کے شکار طلبہ کی مدد کے لیے کاروباری حضرات کے تعاون سے ایک ملین پاؤنڈ سے زائد کی خطی رقم زمہ کر لی پروجیکٹ کے روح روان حارون زمان طلح پیرزادہ منائل ساقب اور ڈاکٹر عدیل ملک نے بتایا کہ ایسے طلبہ کی مالی معافیت میں قابلیت صلاحیت اور محر وحید ترجیح ہوگی پقریب میں ہائر کمیشنر موظم احمد ملالا یوسف زائی سمیت ارکان پارلیمنٹ نے شرکت کی بیوچھ فیو کے غلاموں سے ایوان مزید بتائیں گے پروجیکٹ کی افتتاحی تقریب آکس فورڈ یونیورسٹی کے لیڈی مارگریٹ ہال میں منقت کی گئی جس میں پاکستانی ہائی کمیشنر موظم احمد خان ارکان پارلیمنٹ نازشاہ اور یاسمین قریشی کے علاوہ ملالا یوسف زائی یونیورسٹی کالیجز کے پرنسپل سیاسی سماجی اور کاروباری شخصیات کی بڑی تدانے شرکت کی شرکہ نے نوجوانوں کی کوششوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ یہ پروجیکٹ پاکستان کے ان طلبہ کے لیے روشنی کی کرن ثابت ہوگا جو مالی مشکلات کی وجہ سے آکس فورڈ یونیورسٹی جیسی عالمی شہرت یافتہ درسگاہ میں عالی تعلیم اصل نہیں کر پاتے اس موقع پر پروگرام کے پہلے پانچ سال کے لیے مالی عطیات دینے والی شخصیات کو ملالا یوسف نے تعریفی اصنات دیں منتظمین کے مطابق اس سال داخلے کے لیے طلبہ کا انتخاب آخری مراحل میں ہے جبکہ کوشش ہے کہ اس پروگرام کو پانچ سال کی وجہے مستقل بنیادوں پر جاری رکھا جا سکے میں بہت خوش شکی آج اکسفرڈ پاکستان پروگرام کا آغاز ہو رہا ہے اتنے سارے لوگ آئے ہیں جو ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں ہائی کمیسٹر آف پاکستان آئے تھے بہت بڑے سپورٹرز ڈونرز نے آج اس میں حصہ لیا اور ہمارا یہ ایک مشن ہے کہ ہم پاکستان کے تمام بچوں کو وہ سہولیات پر آہم کریں جن کے ذریعے وہ اپنے تعلیم میں آگے جا سکے اکسفرڈ پاکستان پروگرام کے تین ایبجیکٹیوز ہیں ایک ہے کہ جو انڈر ریپزنٹیشن ہے پاکستانیز اور بیٹش پاکستانیز کی آکسفرڈ میں اس کو حل کیا جائے دوسرہ یہ ہے کہ پاکستان پر ریسرچ کیا جائے آکسفرڈ میں جو کہ پاکستان کے چیلنجز کو حل دیا جائے ہم تھری سکولیشپز لانچ کر رہے ہیں گراجویٹ لیول پر جو کہ ایک خاتون کے لیے ہوگی جو کہ انڈر ریپزنٹیڈ بیگراؤن سے ہوگی اور ایک سائز کی ہم سکولیشپ لانچ کرنا چاہ رہے ہیں پاکستانی ہائی کمیشنر موظم علی نے حکومت پاکستان کی جانب سے اپنے بھرپور تعاون کی یقین دانی کروائی جبکہ شرکہ میں موجود پاکستانی اداکار مومن ساکیب نے نوجوانوں کے اپنے ہموطن طلبہ کے لیے مصبت سوچ کے جذبے کی تعریف کی میں بڑی خوشی ہے کہ پاکستان ہائی کمیشن نے اس پروگرام کو رائٹ فرم اٹس انسیپشن اس کو سپورٹ کیا ہے اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں بھی ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں پاکستانی نیاد طلبہ حارون زمان طلحہ پیرزادہ منائل ساکیب اور ڈاکٹر عدیل بلک نے اس پروڈیکٹ کو متعارف کروایا تاکہ ضرورت من طالب علموں کی مدد کی جا سکے پاکستانی انٹرپرنور تنزیلہ خان کو برطانی میں شہزادہ چارلز نے دی پرنس ٹرسٹ انٹرنیشنل عمل کالونی ومن ایمپارمنٹ اوارڈ سے نوازہ ہے تنزیلہ خان معذور افراد کے حقوق کے لیے آواز اٹھاتی ہیں اور ان کی آسانیوں کے لیے کام کرتی ہیں تنزیلہ خان نے ویب سائٹ گرلی ٹھنگز کی بنیاد رکھی ہے جس کے ذریعہ خاتین منسٹرل ہائیٹرین کٹس آن لائن خریدتی ہیں اور یہ ان تر ڈیلیور کی جاتی ہیں لندن میں ہونے والے پرنس ٹرسٹ اوارڈ میں یہ اوارڈ پہلی دفعہ متعارف کر آ گیا ہے اس اوارڈ کا نام مشہور انسانی حقوق اور بیرنل اقوامی قانون کی وکیل عمل کالونی سے وابستہ ہے یہ اوارڈ ان خواتین کو دیا جاتا ہے جو دنیا میں مصبت تبدیلی لا رہی ہیں اوارڈ کی تقلیف عمل کالونی بھی پرنس چارلز کے ساتھ تھی دنیا بھر کے مسلمانوں میں ایک مرتبہ پھر غم و غصے کی لہر دوڑ گئی جب بھارتی عدالت نے آل پارٹی حریت رانوہ یاسن ملی کی عمر قید کا فیصلہ سنایا ڈنڈی کی مسلم کمیونٹی بھی اس عمل کے خلاف سراپہ اتجاج ہو گئی اور کشمیریوں سے یکجیتی اور بھارتی حکومت کے ظالمانہ عمل پر اتجاجی مظاہرہ کیا دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی ہے میں تو کہتا ہوں دنیا کا سب سے بڑا ظلم جو ہو رہا ہے اس انڈیا میں ہی ہو رہا ہے امریکہ اور یہ جو یو اینو والے ہیں کہاں سوئے ہوئے ہیں یہ آل پارٹیز کی نکال دی تھی کہ یہ جو کشمیر پر یاسن ملک کو جو عمر قید کی سزا دی گئی ہے اس کے خلاف پوری دنیا میں آج اتجاج ہو رہا ہے ڈنڈی کمیونٹی کی طرف سے جو انڈیا نے کل یاسن ملک کو غیر قید کی سزا دیئے اس کو کنڈیم کرتے ہیں اور میں یہ کہتا ہوں کہ جب ظلم حد سے بڑھتا ہے تو مر جاتا ہے انڈیا گورنمنٹ کو یہ یاد رکھنا چاہیے انڈی کی کمیونٹی یہاں جمع ہوئی الحمدللہ ہم سب ملکر اس چیز کا پر زور مضمت کرتے ہیں مظاہرین نے پلیکارڈ اٹھا رکھے تھے اور مظاہرین بھارتی حکومت کے خلاف نعرے بازی کرتے رہے شرکہ نے اپنے اپنے انداز میں اتجاج ریکارڈ کروایا اور کہا کہ شبیر شاہ یاسن ملک آسیہ اندرابی مسررت عالم ڈاکٹر قاسم فکتو اور دیگر ہزاروں کشمیریوں کی بھارتی جیل میں غیر آئینی غیر قانونی قیدو بند کی برپور مضمت کرتے ہیں اختتام پر صحیح اجاز حسین شاہ نے خصوصی دعا بھی کروائی سکواللین کے شاہر ڈنڈی میں کشمیری حریت پسند یاسن ملک کی گرفتاری کے بارے میں یہاں پہ ایک پور زور احتجاج کیا گیا کمیونٹی کی برپور اور کثیر تعداد باہر نکلی ہے اور انہوں نے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا ہے اور انہیں مودی حکومت کے خلاف نعرے بازی بھی کیا ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ کشمیر کی آزادی تک جنگ رہ گی نہ صرف کشمیر میں جو ظلم و بربریت ہو رہی ہے بلکہ دنیا کے کسی کونے میں بھی جو ظلم و بربریت ہو رہی ہے اس کے خلاف ہم کھڑے ہیں کیسے ہے بھی 92 نیوز ڈنڈی سکواللین گزرستہ تو اس پارلمنٹ سے بیرون ملک مکلین پاکستانیوں کے ووٹ کا حق ختم کرنے پر اور سیز پاکستانی سیخ پا ہو گئے ڈینڈی میں موجود ہمارے رمائندے نے ان سے بات کی ہے پیسر بھی بتائے گا کیا کہنا تھا ان شہریوں کا یہ امپورٹر حکومت آئی تھی ہم نے اس وقت ہی کہہ دیا تھا کہ یہ صرف اور صرف جو اوور سیز کو عمران خان صاحب نے ووٹ کا حق دیا تھا وہ ان سے چھیننے کے لیے اور اپنے مقدمات ختم کرانے کے لیے آئے ہیں اور کل یہ پارلمنٹ نے ثابت کر دیا ہے کہ جو ہم کہہ رہے تھے وہی ہے ہم یہ اب سپریم کور سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اس کے اوپر نوٹس لے اور اوور سیز جو پاکستانی ہیں جن کے دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتے ہیں ان کو ووٹ کا حق دیا جائے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں الیکشن لڑنے کا بھی حق دیا جائے یہ بہت غلط کر رہی ہے کہ لوگ ہی غلط ہیں تو غلط ہی کریں گے ان سے تو کیا 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 سکتی ہے یہ اچھے لوگ نہیں ہیں ہم کتنے سالوں سے انہیں کے چیرے بار بار دیکھ رہے ہیں تو بات یہ ہے کہ یہ ایسے ہی فیصلے کریں گے جب ہم ان کو ووٹ دے کے آگے لے کے آئیں گے تو ایسے ہی فیصلے کریں گے ہم پاکستانی عوام کو چاہیے کہ یہ اب ان کو دھکے مارے اور اپنا حق جو ہے وہ اچھے انسان کے لیے مدھر ووٹ استعمال کریں سپریم کورٹ اور پاکستان کے ہائی کورٹ اور تمام جو لوگ اور قانونی ادارے ہیں ان سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ جو فوراں پاکستانی ووٹ انہوں نے جو کانسل کیا ہے اس کے بہت بڑا خمیادہ پاکستانی قوم اور ہم جو باہر بیٹھے ہیں ان کو بھی بھگتنا پڑے گا تو میں ریکویسٹ کرتا ہوں سمری کورٹ سے اور ہائی کورٹ سے کہ اس پر خاص نظر کی جائے سکوٹلینڈ کے شہر گلاسکو میں معروف سیاسی ہو سماج شخصیت اور تحریک انصاف کے سینے راہنماد چادری محمد رمضان کی جانب سے توبہ چیکسنگ کی سماج و کاروباری شخصیت سکوٹلینڈ کے شہر گلاسکو میں معروف سیاسی اور سماجی شخصیت اور چواری محمد رمضان تحریک انصاف کے سینئر راہنماد اور سابق گورنر پجاب چواری سرور کے چھوٹے بھائی ہیں جنہوں نے توبہ ٹیکسنگ کی سماجی کرواری شخصیت کے عزاز میں شائر دیا جس میں سکوٹلینڈ بھر سے سیاسی اور سماجی شخصیت نے بھرپور شرکت کی چواری محمد رمضان جو پچھلے کئی سالوں سے سکوٹلینڈ کو چھوڑ کا توبہ ٹیکسنگ میں مقیم ہیں اور عوام کی خدمت کر رہے ہیں اور اس پاکستانیوں کے مسائل حل کرنے میں ہمیشہ پیش پیش رہتے ہیں چواری محمد رمضان کا کہنا تھا کہ میں کئی سالوں سے پاکستان میں رہتے ہوئے توبہ کی عوام کے مسائل حل کرنے کی بھرپور کوشش کر رہا ہوں غریب لوگوں کے لیے فری مکان تیار کروا کر دیں گے ناجوان بچوں کی تعلیم اور نوکری کے لیے بھی بھرپور مدد کرتے رہیں گے پی پی وان ٹوینٹی سے ایک کینڈیٹ ہوں اور وہاں سے الیکشن میں نے لڑنا ہے تو انہوں نے مجھے پوری اپنا سپورٹ کا علان بھی کیا ہے انہوں نے اور ان کے جو مسائل ہیں ان پہ بھی بات ہوئی ہے کہ اگر ان کے جو بھی مسائل ہوں پاکستان میں وہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں تو پہلے بھی مجھ سے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ میرا اپنی کمیٹی کے ساتھ بہت زیادہ ایک گہرہ تعلق ہے اور جس کی وجہ سے میں سمجھنا جو دولہ ٹھارا کا الیکشن تھا میں جو پاکستانی والے اوورسیز تھے ان کی وجہ سے میرا الیکشن وہاں پہ مشہور ہوا تھا جس کی وجہ سے مجھے یہاں سے بہت زیادہ سپورٹ اس موقع پر لوگوں نے چوہری محمد رمضان کی ٹوپا ٹیکسنگ میں خدمات کو سراہا اور یقین دلایا کہ آنے والے الیکشنز میں چوہری محمد رمضان کی بھرپور حمایت کی جائے گی بلکہ پاکستان میں مقیم رشتہ داروں کو بھی ان کی سپورٹ کا کہا جائے گا یہاں پہ اپنے ٹوپا ٹیکسنگ کی حلقے کے بارے میں باتیں ہوئی ہیں انہوں نے بتایا کہ وہ ٹوپا ٹیکسنگ میں ایم این اے کے الیکشن کی پیاری کر رہے ہیں سب دوستوں نے مل کر ان کے ساتھ پوری بھرپور ان کی مدد اور سپورٹ کرنے کیا وعدہ کیا اور وہ پاکستان جائیں گے ان کو ووٹ بھی کریں گے اور فیملی کو دوستوں کو ان کے لیے پیار بھی کریں گے شکریہ بھی کریں گے شکریہ بھی کمیونیٹی ہیر بریٹیش ایجن کمیونیٹی کمیونیٹی نے توبا ٹیکسنگ نے ترینڈ اپنے کی سپورٹ مستر محمد رمضان ماشاءاللہ چیرمین ویڈائیٹیڈ ہولسیل گروسر لیمتید اور پاکستان کے لیے پاکستان سرینڈ اپنیٹی سرینڈ اپنیٹی پاکستان میکنگ ایڈیفرنس ان ٹوبا ٹیکسنگ کی خدمت بکجر کریں گے جیسے کہ ہم پہلے کر رہے ہیں چوری رمضان صاحب کے علاقے کے علاوہ بھی بہت سارے دوست انہوں نے شرکت کی اور چوری رمضان صاحب کو اپنے پورے تعاون کا اور پوری کوشش کا جد و جہد کرنے کا عہد کیا اور چوری رمضان صاحب کی کامیابی کے لیے دعا بھی کی آج بڑا جو ہے کہتا چوری رمضان صاحب ٹوبا ٹیکسن تو آئے ہوئے گلاس گو دی بڑی مشہور ہستی ہے انہوں نے اپنے علاقے دے سارے بندیانوں آج ڈینر کتا ماشاء اللہ بہت انجوائے کتا اسی سارے ملجول کے سپرانے یار دوست ملے بڑے عرصے بعد انشاءاللہ تعالیٰ اوٹھو جاگے ہم میں نے دل ایکشن لڑنگے اور اسی سارے جنہیں آج علاقے دے لوگ کٹے ہوئے ہیں انہوں نے سپورٹ کرنگے چہدری رمضان نے آنے والے تمام مہمانوں کا اور ان کی سپورٹ پر شکریہ ادا کیا پروگرام کے آخر میں کھانا پیش کیا گیا سکول لینڈ کے شہر گلاس گو میں معروف سماجی و سیاسی شخصیت چوہی رمضان نے ایک شہر یہ ایک احتمام کیا جس میں ٹوبا ٹیکسنگ کے مختلف سیاسی و سماجی شخصیت نے شرکت کی اس موقع پر چوہی رمضان کا کہنا تھا کہ میں ٹوبا ٹیکسنگ کے لوگوں کے لیے جو ان کی مسئلہ حل کرنے کے لیے دن رات کشا ہوں خالق پیس 92 نیوز گلاس گو سکوٹلینڈ دوبائی میں مقیم کپتان کے ننھے سپاہی زاویار سرمد کی ویڈیو سوشل میڈیا پر خوب بارل ہو رہی ہے جس میں زاویار سرمد امپورٹڈ حکومت نامنظور کہہ رہا ہے زاویار سرمد کی عمر ابھی صرف دو سال ہے ویڈیو میں ننھا سپاہی کیا کہہ رہا ہے آئیے آپ ہی دیکھئے ہم کو غلام ہے جو آپ کہیں گے ہم کر لے نو امپورٹڈ حکومت نو عمرات میں مقیم عروف بزنس مین اور سیاسی ان سماج شخصیت سمی اللہ خان اخوند خیل نے کشمیری ہوئی و ترہنمائی یاسین ملک کی بھارتی عدالت سے سزا کی شدید الفاظ میں مضامت کرتے ہوئے کہا کہ یاسین ملک مقبوضہ کشمی کے ہوئی و ترہنمائی بھارت ان کی سزا کو کل ادم قرار دے اوورسیس پاکستانوں کے وٹ کا حق ختم کرنے پر انہوں نے پاکستانی حکومت کو مشورہ دیا کہ وہ فیصلے پر نظر سانی کریں نائنٹی ٹونی اوز سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا مزید کیا کہنا تھا آپ کو دکھائیں گے بھارت نے گزشتہ روز جو پیسلہ سنایا ہے تو انہوں نے کشمیریوں کے زخموں کے اوپر نمک چڑکا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ پاکستانی کمیونٹی اور خصوصی جو اوورسیس کمیونٹی ہے میڈل ایسٹ میں وہ اس فیصلے کی شدید مضمت کرتے ہیں دبل امرقید کی جو سزا ہے وہ قرار دیا جائے اور جو بھارت کا سپریم کورڈ ہے ان سے بھی مطالبہ ہے کہ اس فیصلے پر نظر سانی کریں کیونکہ وہ ایک پریڈم پائٹر ہے کشمیری کے لیے کشمیری کے عوام کے لیے وہی ایک ہی نمائندہ بچا تھا جن کے ساتھ ان لوگوں نے یہ اس قسم کا جو رویہ رکھا اور اس کے ساتھ جو ظلم کیا اس کی ہم شدید مضمت کرتے ہیں اور یہ ان کے ساتھ اور کشمیریوں کے ساتھ بلکہ تمام عالم اسلام کے ساتھ ایک زیادتی ہے اور یہ مسلمان رہنماؤں کے لیے بھی لمحہ پکریا ہے کہ وہ بھی اس سلسلے میں سارے خاموش ہیں انہوں نے بھی کسی بھی مسلم لیڈر نے اس مسئلے کے اوپر نہ آواز اٹھایا حالانکہ حق تھا بائیچارے کا اور بیرادرانہ تعلقات کشمیر کے ساتھ سب مسلمانوں کے ہیں تو ہونا یہ چاہیئے تھا کہ کوئی بھی مسلم لیڈر اس کے اوپر بات کرتا لیکن آج تک افسوس کی بات ہے سرے میں کوئی بات نہیں کی پوری دنیا میں آپ دیکھتے ہو تو پوری دنیا میں ایک رول ریگولیشن ہے ورسیس کے اوٹنگ کے لیے ٹھیک ہے نا تو پاکستان میں تو جب بھی اقتدار میں جو بھی آتے تو اپنے مرضی کے پیسلے مسلم